جی جی ایس اکنالوجسٹ اور ایس ا شیف میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں شب طاہر چودری ہوں فوڈ ٹکنالوجسٹ ہوں اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں تقریباً جب سے میں پاکستان آئے اور پاکستان سے باہر دبائی امریکہ میں نے باسمت ہی جب بھی استعمال کی تو گارڈ کی کیوں؟ وائی؟ دو تین ایک تو مجھے جلدی بہت ہوتی ہے چیزیں بنانے کی جلدی کرنے کی اور دوسری بات یہ کہ میں کم یعنی کہ ایزی میتھرڈ ملتا ہوں یعنی کہ جسے بہت آسانی طریقے سے کوئی بھی کام کر لیے جب مشکل نہ ہو اور دھرڈ ٹنگ کوالیٹی اچھا جی میں جب بھی رائیس بناتا ہوں تو رائیس بنانے کا طریقہ ذرا سنیئے گارڈ کے ساتھ اور میں نے بہت ساری دوسری رائیس کو بھی بنایا لیکن وہ میرے طریقے پر اور میرے میار پر اُدھر لے سکیں گارڈ رائیس کو میں کبھی دو تین چار پانی سے میں دھو لیتا ہوں اور تھوڑا سا تیل ڈال کر گارڈ کو ساتھے کر لیتا ہوں ساتھے کرنے سے مرادی ہے کہ ہلکا سا ہوایٹ ہونا شروع ہوتا ہے پھر اس میں یخنی، چکن، بیف، مٹن جو بھی میں ڈالنا ہوتا ہے آلو، سبزی، ڈال کر میں پانی ڈال دیتا ہوں اور اسے ہلکی تیز آنچ کر کے بولنگ پر لے کر آتا ہوں اور پھر بلکل ہلکی آنچ کر دیتا ہوں پھر دس منٹ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں دس منٹ کے بعد آتا ہوں اور ایک دفعہ اسے مکس کر دیتا ہوں نیچے کے چاوہر اوپر اور اوپر کے چاوہر بیچے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پانچ سے چھ منٹ دیپینڈ پانچ سے چھ منٹ اور چولے کی آنچ اور اس کے مطابق آٹھ منٹ بھی لگ سکتے ہیں اسے دم پر چھوڑ دیتا ہوں بہت ہی حرم کاسا یہ طویب پر رکھ دیتا ہوں اور گارڈ رائیس جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں دس وڈ آئی لائک ہے کیونکہ ایک ایزی میتھڈ فور پلاو اکثر لوگوں کے پلاو میں جو ہیں جاول وہ جھوڑ جاتے ہیں وہ اکیلے اکیلے نہیں ہوتے ہم کھلے نہیں ہوتے اندر سے کبھی کچھا دانا رہ جاتے ہیں اوپر سے پکا ہوا تا ہے لیکن ایک کنی بیچ میں رہ جاتے ہیں میں ایٹالین تو نہیں لیکن پاکستانی ہیں ہم پاکستانی آل دنتے نہیں کھانا پسند کرتے ہیں لیکن کھلے کی بھی رائیس جو اس کا ایک ہے گارڈ